دیکھتے پر ستیوں میں پیٹ سے لٹکی ملی دو چھاتروں کی لاس ماملہ فریدعوات کی سورج کنٹ علاقے کا ہے جہاں سدھاتا آسرم کی پیچھے جنگلوں میں دو چھاتروں کی لاس ملنے سے ہڑکا مچ گیا فیلال پولیس نے دونوں چھاتروں کا پوشٹ ماتم کرا رہی ہے پولیس کے مطابق ماملے کی چانچ کی جا رہی ہے دکھائی تھی رہا یہ نچارہ فریدعوات کے باسسا کھان اسپتال کا ہے جہاں موچری کے باہر کھڑے نجر آ رہے ہیں یہ لوگ گیارویں کلاس کے چھاتر یس اور یووراج کے پریچھن ہیں دراصل یس اور یووراج کی لاس ملنے سے سورج کنٹ علاقے میں سدھاتا آسرم کے پیچھے چنگلوں میں ایک پیٹ سے لٹکی ہوئی ملی ہے یہ دونوں بچے ایمرالٹ اسکول سیکٹر اکتیس میں ساتھویں سے دسویں کلاس تک ساتھ پڑتے تھے پات میں ایک بچے کے پتانی مکان بدل لیا جس کے چلتے اویت دلی سکولر پولی سکول میں پڑھنی لگا جبکہ یووراج فریدعوات مارٹرنی سکول میں پڑھنی لگا پریجنوں کے مطابق کل تین بجے کے آس پاس یہ دونوں گھر سے گھومنے کے لیے گئے تھے چھے بجے یووراج کی اپنے پڑے بھائی دکھ سے پاتھ جیت ہوئی تھی جس میں نوز نے کہا تھا کہ جلدی ہی گھر آ رہا ہوں اس کے بعد سی لگاتار فون کرنے کے بعد پی نو نے فون نہیں اٹھایا وہیں آپ کو بتا دیں کہ پولیس اس معاملے میں چانچ میں جھٹ گئی ہے موسیقی یہ ساڑھے تین بجے سے تھا جیتے تو چھے بجے بات ہوئی اس سے کہہ رہا تھا بلے ما بھی آ رہا ہوں پھر اس کے بعد پھون کریا جی ساڑھے سات بجے اس کو پھر یہ جی فون نہیں اٹھایا اس نے اس کی ممی اور بڑے وڑا بیٹا کرتے رہے پھر اس کے بعد جی میں آ گیا آٹھ بجے سی پھر میں نے بھی فون کیا نو بجے تک فون ملاتے رہے فون کا کوئی ریزپونس نہیں تو پھر اس کے بعد پھر نو بجے میں تھانے مگا جی پولیس ٹیشن میں تو وہاں جا کے پھر میں نے بولیا جی مگا جی ایسے ایسے بیٹا چلا گا اور پھون نہیں اٹھا رہا اور تھوڑی لوکیشن دے تو اس کی نکال تو انہوں نے پھر لوکیشن دے جی نکال کے میرے کو پھر اس لوکیشن پر گئے جی مہاں وہ جا کے لوکیشن جنگل میں جا کے ختم ہو رہی تھی پھر میں نے اس کے مہاں لے اس کے پاپا کو پھون ممی کو پھون کیا میرے وائپ نے جی اس کو پھون کریا اس کا دوست تو پھر اور پولیس والے آگے جی پھر دیکھیا مانے نہیں ملیا پھر اور مالے پولیس والے آگے کرائم برانچ والے پھر انہیں مالے اندر ڈلیا پھر انہیں بتایا میں رہو دو بجے اگ بھائی میں تو دنوں ختم کیسے کس کنڈیشن میں تھے بس وہ مالے گڑے میں فن دالا گ رہا تھا سکوٹی پاس میں پڑی تھی ان کے وہ سکوٹی تو مالے انہیں گیرائی لی اور دنوں جنے اپنا مالے لٹکے ہوئے تھے کوئی گھر میں بیباد تھا کسی سے کوئی جھگڑا تھا کوئی بیباد نہیں تھا کھشی کھشی غازی کوئی کچھ بھی نہیں تھا کوئی بات ہو کوئی بات بھی نہیں خوش رہتا تھا مالے کوئی اور وہ تو خوش دل بہت تھا بیٹا بیٹا نا نا کوئی جھگڑا نہیں اور کوئی تناو میں نہیں تھا وہ بلکل بھی پر ان کی جو آپس میں بات ہوتی تھی وہ بات مالے بتا ہی نہیں ہے میرے کو ٹھیک ہے تاکہ میں تو چلے گا کام پہ تو بیٹا اپنی ممی کے آگیا رویا ٹھیک ہے کل کل رویا رونے کے بات پھر انہا سمجھایا مالے چکر کچھ نے بتایا رویا تو اس کے دل میں تھی کوئی بات جی بھی مالے اس نے بولیا نہیں کل کچھ نہیں بولیا مالے پوچھا نہیں کیا ہوا پوچھا کھو پوچھا پر گوڑوں میں لٹا مالے کچھ نہیں بتا کانس سکول میں پڑھتا تھا ایف ایمہ سمجھے خرید آباد خرید آباد موڈل سکول ہے سکری کتیس مجھے ایج کیا ہوگا ایج سوڑہ سال کی ہے دوسرا یاس کی اوہ بھی سوڑہ ہی سال کا سوڑہ کی سکول میں پڑھتے تھے پہلے ایک میں پڑھتے تھے پھر ہی بھی الگ الگ چلے گئے وہاں پڑھا نیر پار چلے گئے تھے آم یہ در مالے کتیس مجھے ہم نے اس میں ڈال دیا انہوں نے وہاں اس کا اکرا دیا ابھی آپ کو کسی میں کچھ شخص ہے کوئی بات ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہوا ہوگا بس شخص تو کہیں کس پہ کریں گے یہ ہے تھوڑی جاج کر لیں گے تو اس سے مالے کنفرم ہو جائے گا مالے ان کا کسی سے سمپرک بھی ہویا یا کسی نے بڑھکا یہ کیا ہے کوئی بات ہو مالے وہ پتہ لگ جائے گا صاحب نے اس کے دوستوں سے کچھ پوچھا کی کوئی وجہ کی اس کیوں رو رہا تھا اس کا میرے بیٹے کا کوئی دوست نہیں تھا اور اس کے بھی مالے بیٹے کا کوئی دوست نہیں یہ ہی تھا دونوں گہرے دوست ہیں گہرے دوست ہیں اب دنوں کا مالے کس تیسرے سے سمپرک تھا وہ ہمارے پر کو نو لیج مجھے آپ کیا کرتے ہیں میرے جن نیٹ اور ریپیرنگ کا کام ہے یہ کہ نہر پار سیکٹریٹی پور میں رہنے والا ایک بچہ ہے اور دوسرا بچہ سیکٹریٹیس کا ہے دونوں انگلک سکول میں پڑھتے ہیں لیکن دوست ہیں دونوں یہ گھر سے نکلا تھا جو نہر پار جو رہتے ہیں سیکٹریٹی پور میں نامالک لڑکے ہیں دونوں ہی قریب سولہ سال کی عمر ہے ان کے اپنی گھر سے سکوٹی لے کے نکلا تھا قریب پریجنوں کے مطابق چار سوہ چار وزے اور یہ پھر اپنے دوست کے پاس گیا تھا اس کے بعد ایک قریب نو سوہ نو بیس تک گھر نہیں آئے تو انہوں نے پولیس کو انفرمیشن دی تھی پھون سے کہ ہمارا بیٹا گھر نہیں آیا اور اس کے بعد پھر پولیس نے اپنے جو بھی سادن سے اس کو سلچ آؤٹ کیا اپنے مغبر سے رون سے تو پتہ لگا کہ سیدھات آسان کی آس پاس نہیں ہے ان کو پریجنوں سچت کیا پریجنوں کے ساتھ سیدھات آسان کی آئے بچوں کو سرچ کیا گیا تلاس کیا گیا اور موقع پہ پھر سیدھو سکٹر سکٹر چھالیس کی پولیس اور کرائم برانچیو لائے گئی ان کو اندر جنگل میں جا کے ان کی پیڑ سے لٹکتے ہوئے دونوں بچوں کی ڈیڈ بوڑی ملی ہے جو انہوں نے ماتا پیتا بھی دونوں بچوں کے ساتھ سکٹر چھالیس کی پڑھنے والے ہیں ان کو وہاں سے وہاں سے پیڑ سے اٹھا کے اور ان کو بیک کی آسپٹل میں رکھا گیا ہے ان کا پوستوارٹن کرائے جا رہا ہے اور دونوں بچے الگ الگ سکول کے پڑھنے والے ہیں ناوالی کے پڑھنے والے ہیں کیا لگ رہا ہے پردھن درستہ آپ کو کس طریقے کی بینات چل رہا ہے ابھی تو یہی ہے کہ ان کا پوستوارٹن کرائے جا رہا ہے پردھن درستہ تو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ شدیر پر کوئی چوٹ کا نیسان ہے کسی بھی طرح کا نیسان نہیں ہے ان کی سکوٹی نہیں ہوئی ہیں جس طریقے سے رسی سے بندی ریڈ بڑی بیٹھ ہوں ہی ملی ہیں اس سے کیا لگ رہا ہے اس میں پلاسٹکی رسی ہے وہ لٹک گئی ہے اور اس میں پھر بھی پولیس ہرے انگل سے جانس کر دیئے لیکن اس میں کوئی کسی طرح کی کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے پریجن نے کوئی آروپ لگایا ہے نہیں پریجن نے کوئی کسی طرح کی آروپ نہیں لگایا انہوں نے بھی ساتھ ہی تھی انہوں نے بھی سابی طرح سے ان کو جانس کیا ہے کیا چیز ہو سکتی جانی ہے ان کو کسی پر کوئی جانس کوئی آروپ یا سکسوبہ نہیں ہے یہ ہی ہے کہ انہوں نے سوسائیڈ کر لیا ہے دونوں بچوں نے موسیقی